جنتہ کو مرخ بنایا جا رہا ہے جو گاندھی میدان میں ابھی ایک مہنے پہلے بہت تام جھام کے ساتھ بہت خرج کر کے سمارو ہوا اور اس میں نتیش کمار نے نوٹنگ کی پتر بھاٹے پولیس کرمیوں کو بھاٹے اب دیکھیں کتنی ہسی ہس پر استحتی تھی کہ وہ جو پولیس کرمی آ رہے ہیں وہ پہلے سے وردی پانے ہوں یعنی کہ ان کی نیوکتی تو پہلے ہو چکی ہے اور اس میں پھر مائک کے سامنے وہ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں میں نے کئی کے ویڈیو دیکھے کہ ہم لوگ تو تین چار مہنے سے جوٹی کر رہے ہیں تو جو لوگ تین چار مہنے سے جوٹی کر رہے ہیں جن کو آلڈی وردی مل چکی ہے جو لوگ ویتن اٹھا رہے ہیں ان کو پھر نیوکتی پتر دینے کا کیا مطلب ہے تو صرف اس کو آپ کر سکتے کہ ایک نوٹنگ کی ہے ڈرامے بازی ہے جنسہ کو مرک بنایا جا رہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں NBC24 میں ہوں آپ کے ساتھ مانسی بیہار سرکار کا دعویٰ ہے دس لاکھ نوکری دس کا روز کا لیکن یہ سارا جو دعویٰ ہے وہ فیل نظر آتا ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی حالی میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ گانی ودان میں نتیش کمار و ترشبی یادف نے نیوکتی پتر باتا تھا جو سوتروں کے حوالے سے یہ پتا چلا تھا کہ وہ نیوکتی پتر جو ہے اس کی جو جوائننگ تھی وہ کافی پہلے ہو چکی تھی جس کا پتر جو جوائننگ لیٹر جو ہے وہ نتیش کمار نے اب باتا تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پور وائی پیس آمیتاب داس جن سے ہم اس بارے میں چرچہ کریں گے سر آپ کو بہت بہت سواگت ہمارے جانے سر آپ کو ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ نتیش کمار نے جو نیوکتی پتر باتا ہے اس کی جوائننگ کافی پہلے ہو چکی تھی اس کا پتر انہوں نے اب باتا ہے تو اس پہ آپ کا کہہ کہنا ہے نہیں بلکل صحیح پتا چلا آپ کو دیکھئے یہ سب کچھ نوٹنگ کی ہو رہی ہے نا اور جنتہ کو مرخ بنایا جا رہا ہے جو گاندھی میدان میں ابھی ایک مہنے پہلے بہت تام جھام کے ساتھ بہت خرج کر کے سمارو ہوا اور اس میں نتیش کمار نے نوٹنگ کی پتر باتے پولیس کرمیوں کو باتے اب دیکھیں کتنی حسیح پر استحتی تھی کہ وہ جو پولیس کرمی آ رہے ہیں وہ پہلے سے وردی پانے ہوئے یعنی کہ ان کی نیوکتی تو پہلے ہو چکی ہے اور اس میں پھر مائک کے سامنے وہ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں میں نے کئی کے ویڈیو دیکھے کہ ہم لوگ تو تین چار مہنے سے جوٹی کر رہے ہیں تو جو لوگ تین چار مہنے سے جوٹی کر رہے ہیں جن کو آلریڈی وردی مل چکی ہے جو لوگ ویتن اٹھا رہے ہیں ان کو پھر نکتی پتر دینے کا کیا مطلب ہے تو صرف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوٹنگ کی ہے ڈرامے بازی ہے جنتہ کو مرک بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ یعنی اس کی طلنا کریں یہ شکشک ابھیارتیوں سے تو دیکھئے مہینوں سے شکشک ابھیارتی ہیں بیٹیٹ والے سیٹیٹ والے اشٹیٹ والے وہ لوگ گردنی باغ میں گرمی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے پردرشن کر رہے تھے کبھی بھکشاتن کرتے ہیں کبھی بال مڑا کر گھومتے ہیں ابھی ایک دو روز پہلے بھی کرنی میں نتیش کمار کی صواہ میں شکشک ابھیارتیوں نے ہنگامہ کیا تھا تو جن کو نوکری ملنی چاہیے ان کو تو کچھ ملنے ہی رہا ہے شکشک ابھیارتیوں سے ملنے کے لیے کوئی سرکار کا دمائندہ تک نہیں گیا گردنی باغ میں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ ان لوگوں نے پڑی چھائے بھی پاس کی ہوئی ہیں اور جو لوگ آرڈی نکت ہو گئے ان کو نکتی پتر مٹا دا رہا ہے بیہار میں دیکھئے ایک دم اراجک اس سٹی ہے جس کو اندھیر نگری چوپٹ اراجہ کر سکتے ہیں اراجک اس سٹی ہے اور بیروزگاروں کے ساتھ سرکار کھلوار کر رہی ہے بی پی ایسی کی ابھی دیکھئے وہ آنے والا ساتھ تاریخ ہے اس دن بھی بڑا پردرشن ہونے والا ہے میں ویڈیو پر دیکھ رہا تھا بی پی ایسی والے مارچ کرنے والے ہیں سر بی پی ایسی والے لگتار سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی جاچ ہو لیکن ایسا کچھ بھی ہو نہیں رہا ہے لیکن سی بی آئی جاچ ہوگی تو میں نے تو صورت سے کہا ہے پھر آپ کے چینل پر کہتا ہوں کہ نتیش کمار ہے پلٹو رام ہے سارا گھوٹالہ ان کے سرکچن میں ہی ہو رہا ہے میں نے آٹھ مائی کو راج پال کو بھی پتر لکھا تھا اس میں بھی میں نے کہا کہ نتیش کمار کے جو قریبی لوگ ہیں جو مکہ منتری سچوالے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پیپر لیکھ کرا رہے ہیں وہ لوگ دھاندلی کروا رہے ہیں تو سی بی آئی جاچ سے اس لئے سرکار بھاگ رہی ہے کیونکہ سی بی آئی تو ایک کندری ایجنسی ہے بیہار سرکار کے عدین ہے نہیں بیہار کی تو جانچ ہو رہی ہے جو آرتھک اپراد اکائی کر رہی ہے اس پر تو یہ لوگ رازنیٹک دباؤ ڈال لیتے ہیں ای او یو پر اور منمانہ جانچ کروا لیتے ہیں لیکن سی بی آئی میں ان کی دال نہیں گلے گی اس لئے سی بی آئی جاچ سے یہ بھاگ رہے ہیں لیکن سی بی آئی جاچ ہوگی تو اسے بڑے بڑے گھڑی آل پکڑے جائیں گے وہاں ان کا پریشر کام نہیں آئے گا سیٹیٹ ایسٹیٹ والے بھی دردر بھٹک رہے ہیں ابھی تک ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے سرکار ابھی تک اس پہ نظر نہیں دے رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا بول رہا ہے بھین میں نے کہا آپ خود دیکھئے کہ جو پہلے سے نکت ہیں ان کو نکتی پتل دیے جا رہے ہیں اور جو لوگ دردر بھٹک رہے ہیں اس میں جو پردرشن ہوئے تھے اس میں بہت ساری لڑکیاں آئی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی تھی اور لڑکے بھی تھے اور سب ہی لوگ سادھارن پرشت بھومی کے رہتے ہیں آخر شکشکی نقری کون کرے گا ہمارے دیش میں سرکاری شکشکی کوئی اڈانی کے بچے تو آئیں گے نہیں جو سادھارن پرشت بھومی کے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ لوگ آتے ہیں اب ان کو دیکھئے جون میں جب ان لوگ کا آندولن چل رہا تھا تو ان کو یہ کہہ کر آندولن ختم کروا دیا گیا کہ آپ کی جو عدیس ہوچنا ہے وہ جولائے مہنے میں نکل جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا اور دیکھئے اب دسمبر شروع ہو گیا ہے پھر پانچھے مہنے بیٹھ گیا ہے کچھ نہیں ہوا ہے وہی ڈھاک کے تین پاتھ ہیں تو اس لیے سرکارت بہت کروڑ مزا کر رہی ہے بہت دکھ کی بات ہے پلٹو رام کا ایک ستری کارکرم ہے کہ کرسی سے خود چپکے ہوئے ہیں پلٹی مار مار کے سولہ سال سترہ سال کتنے سال چپکے رہیں گے کوئی نہیں جانتا لیکن عام آدمی کی دال روٹی پر سنکٹ ہے سر تو جب جب ایسا مانا گیا ہے پتہ چلا ہے کہ نیوکتی پہلے ہو چکی ہے جوائننگ پہلے ہو چکی ہے تو سرکار کا یہ نیوکتی پتھر باتنا یہ کیا تھا سر وشرو دھنو ٹنکی تھی اور کیا کہیں گے وشرو دھنو ٹنکی تھی اب ڈرامے بازی کر رہے ہیں اب پبلک کو اللو بنا رہے ہیں چناؤں میں دو دو ہزار بیس میں ودہان سباہ چناؤں ہوئے تو نیچیش کمار نے کہا تھا انیس لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیتا ہیں گی تیجسوی نے کہا تھا کہ کیونٹ کی پہلی بیٹھک میں میں ایسے کلم چلا کر کتنے لاکھ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تیجسوی ڈپٹی سی ایم ہے لیکن آخر سرکار کا حصہ تو ہے اور یعنی ودھائکوں کی گنتی کہیں ساتھ سے دیکھا جائے تو ان کو نیچیش کمار سے زیادہ ودھائک ان کے پاس ہیں تو ایک طرح سے آپ ان کو اصلی مکھی منتری مان سکتے ہیں تو وہ سب وادے کہاں گئے وہ وادے تو سب ہوا ہو گئے اور دکھ کی بات ہے کہ راج سرکار ہی نہیں کندرم میں بھی جو سرکار ہے موڈی کی سرکار اس کا بھی یہی حال ہے ان لوگوں نے بھی لوگوں کو مرکھ بنا رکھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پولیس کرمی جو ابھی گانی مدان میں نیوکتی پتر باٹا گیا تھا اور میں بہت سارے پولیس کرمیوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جوائننگ کافی پہلے ہو چکی تھے جس کا نیوکتی پتر اب باٹا جا رہا ہے بات اگر بیہار کی کی جائے تو بیہار میں روزگار کی جستیتی ہے وہ بہت زیادہ ہی خراب ہے بہت سارے یووہ پیری جو ہیں روزگار کو لے کہ بہت زیادہ پریشان ہے انہیں اپنا سہر اپنا بیہار چھوڑ کر باہر جانا پڑتا ہے بیہار سرکار کا دعویہ ہے دس لاکھ نوکری دس گار روزگار لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسے ہی تمام خبروں کے ساتھ دیکھتے رہے NBC24